لاہور کا موسم ایک دم سے بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی بدل گئے ہمارے میدے کے جذبات اور دل کے حالات سردی کے لہر آتے ہی لاہوریوں کی فیورٹ چیز بن جاتی ہے مچھلی کیونکہ سال میں صرف پانچ مہینے ہی ایویلیبل ہوتی ہے اس لئے لاہوری اس کو جڑ جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہی جگہ لے جائیں گے جس کی تفصیل تھوڑا آگے چل کر آئے گی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک ایسے پوائنٹ سے جہاں آپ ڈیڑھ سو روپے میں بھی کھانا کھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ نان آپ اپنے گھر سے لے کے جائیں گے لاہور فیروزپوروڈ پر موجود یہ نان ٹکی وراج جو کہ تقریباً پچاس سال سے یہاں ٹکیاں بیچ رہا ہے شروع کرتے ہیں اس کی لوکیشن سے اچھا ہے اس کا ایڈریش میں آپ کو سمجھا تو بڑا سمجھا تو بڑا سمجھا ہے جا آپ کے این سا آگے 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 یہ اسوء گرین بیلٹ جنگ ہے یہ دول ٹکی بیلٹ وزبود اور اس کے ساتھ یہ سڑک ہے یہ جنالے کی ترحمل کر بعض بس طرح یہ سڑک نہیں ہے یہ صغرہ ہے اور اس کے ساتھ پہلے یہ ساتھ ستاس ہے یہاں میں بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ سوور آبے جو کھانا ، اگے ایسے quanto جایدی ہے جه دولگی ہے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں کیونکہ پرانا سڑکی ہے ان کے پاس چلتے ہیں موسیقا سلام علیکم دعائیں باجیں کیا نام ہے آپ کا محمد عمران باجائے عمران باجائے کتنا پرانا شہر داب کا یہ میرے والد صاحب نے شروع کیا پچاسہ لوگ ہیں یہ بھلا اور وہ آپ نے شروع کیا وہ بھی ہمارا ہے وہ 15 سال ہوگی ہے دو برانچے ہیں تو اس کیا کیا ہوتا آپ کے بارے ہیں؟ سادھی ٹکی ہوتی ہے، انڈے والی ہوتی ہے فراہی ٹکی ہوتی ہے سادھی دال والی؟ اس میں میکسر ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ شامی ٹکی ہیں یہ تین دالوں کا میکسر ہوتا ہے چھنا، دال، ماش چھیکن ہی ہوتا ہے؟ اس میں چھیکن ہوتا ہے جی، لائٹس ہوتا ہے یہ ٹکی ہے یہ ٹکی ہے یہ ٹکی ہے، یہ ٹکی ہے یہ ٹکی ہے تو کتنے بجے کھولتے ہیں آپ؟ ہم داس بجے آتے ہیں صبح اور پانچ بجے فارگ ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ایم پی ایم ایم بھی مرپاس آتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں ریسکیوں کے والے بھی پیچھے سے آتے ہیں نفاست سے کام خود بناتے ہیں ہم ملازم سے ہی بنواتے ہیں گار میں سارا خود بنا کر لاتے ہیں آپ سے انشاءاللہ، آپ کیا کیا کرتے ہیں آپ کیا کیا کیا؟ یہ ٹکی ہے یہ ٹکی ہے یہ ٹکی ہوں ماشاءاللہ، یہ چیک کرو جو یہ جس طور بامن ہے وہ ٹکی ہے بہت انسانہیں تھے اپنے جو ٹکی ہے وہ ٹکی ہے ٹکی ہے اسے ٹکی ہے یہ اسے اسی خطلقی لکڈ میں یہ ٹھیک ہے اس میں اسے شامل ایکل ہے ان کے ساتھ رایت جائعہ اس میں پدینے کا ٹھیک ہے اس سے ایک ٹکی میں نے لیbit اس کے لیے ایک اس سے ایک ٹکی میں نے لیتا کہا کہ دے چاہے پاچھا تو آپ سے پاہلے کیا جائعہیں اجب یہ جانا کہا پھر ہوں گا کیا سمپل شامی کا ٹکی میں چیک کرنا چاہوں گا مجھے اس میں ان چیز آئیت اگر اگر ایسا ہمارا ہے ان کے ساڈ مرچ میں سفاہید ہے لیکن ان کی کوشش رہا ہوں خبر فرمچ ترسل ماسال ایسا یہ ہے اس کے ائی ترسل یہاں ہے ٹیسی براس جب چھتے ہیں جو میرچ کرے ہیں اس طرح زیادہ یہ جائے جیسے ان کی سمبل ڈکی ڈائے کرتے ہیں اس کے بعد اس کی اپٹیوم بائٹ میں آئیں گے یہ انڈڈڈکی ہے پلین پہل ہے بسم اللہ یار مزے گیا ابھی تک میں نے چیتری بھی دور میں انڈڈڈکیاں کھائیں ہیں مجھے بہت ساتھ ڈیفرنس کسی میں نظر نہیں آیا ساتھ ہی تقریبے نیچی ایسے ہوتی ہیں میں سے ہی دائل کریں دائل کیا میں سے ہی لگتا ہے اور کچھ خاص نہیں ہوتا میں سے پیاز کا فلیور جاتا ہے پیاز کا حریمشوں کا فلیور جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں تقریبے ڈکی ملے میں نے ٹیسٹ پر خواب ہے یا یہ ہوتی ہی سکرانگی ہے اس کے بعد بہت اونچ ہنچ ہو جائے جو ساتھ میں نے رائتا و گلہ دیا اس کے بعد انڈڈڈنی تھی ہوئی کاری ملک کے لئے اپنے کچھ میرے ہوگا اس کا نماز ہوگا جو بے سکتا ہے لیکن یہ باقیوں سے ذکر بہتک ہے اپنے سکتے ہیں کہ باقیوں پر کچھ ملک اسے ساتھ ساتھ سارا کچھ لوازما ڈاوٹیم بائٹ نماز یہ پیاد آجائے گا یہ دھنیا پدینے کی چٹنی لگری یہ آگیا اور اس کے برزارے یہ رائتے کی نائرے اس میں جو فلاور آیا گا دھنیا پتینے کی چٹنے ہاں گمال آئے گا یہ چیزیں تھیں ایکسٹر ان کا فلیور اتنا سٹرونگا کہ تکی کا فلیور ہی رائب ہوگا لیکن ایک بات میں آپ کوئی تاہوں آپ گھر پہو ہوں ساڈا امیجن کریں دوباہر میں کھولے سیند دوباہر کا ٹائم ہوں دوباہر پڑی ہو لیکن گھر میں آپ کے سیند درخت لگا ہو درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہو تازہ روٹی آپ کے سامنے آئے تازہ روٹی گندن کی اور ساتھ میں آپ کو یہ سوم کھنے پھر چٹنے دھنیا پھر چٹنے دھنیا پھر چٹنے ملانگ چونگیوں سے جب لیکن ایلواز مبائل ودا سترکٹنے کی تاہت زندگی ساتھ بہت زندگی چلتی ہے جب اے علواث اس ملانک و اور میں تو پر 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 ارواز کو جانسی کہ آپ اس کے اس پر مسل تصا mitä آپ والت عليوں تو مجھانے معنی تتاری لاأت کیلوس ان کے لارے نеждے اس کے اس ملحن ساتے لاس سا بہت ساتی فètres رکھی gas اس نے جو% سےترون بڑھے ہے ا gangs جائے کہ حمدائی ہے سے ان جانگ روم آپ کا رکھائے لReq میں کوئیانی تو آپ کو ساچNT اٹologی تersیم وہ ان کبھی سو اور انذیم آیاں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پانی تو نہیں ہے لیکن ہر طرف مچھلی ہی مچھلی ہے کسی پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے تو کسی پہ نمبو کسی پہ چھڑیاں چل رہی ہیں تو کسی پہ تیل کی مالش ہو رہی ہے کہیں فارم کی مچھلی بن رہی ہے تو کہیں سمدر یا دریا کی لیکن اختتام سب کا ہوتا ہے آپ کے پیٹ میں جا کر لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاہور کی بیس گرل فش ہے جس کو اس انداز سے گریل کیا جاتا ہے کہ اس کو پکتے ہوئے دیکھ کر ہی آپ کے موں میں پانی کا طفانے بدتمیزی برپا ہو جائے گا تو جب یہ پک کے آپ کے سامنے آئے گی تو اس وقت کے حالات آپ کو وقت ہی بتائے گا اندر تک رچا ہوا مسالہ اور ریشے ریشے میں ملنے والا فلیور آپ کو نانی کی قزن یاد کروا دے گا چاہے وہ لاہوریوں کی فیورٹ رہو ہو یا سمندر کی پامفریٹ شروع کرتے ہیں اس کی لوکیشن سے اور پھر اپنا آرڈر کرتے ہیں آپ کو دیفنس مور کروز کریں گے آپ کے لئے بہت بڑا سیٹ اپ لگا ہے یہ بلو فش یہ سارا سیٹ اپ ہے ان کے بازر مچلی بھی ہے ان کے بازر سجی بھی ملتی ہے اور ان کے بازر یہاں پر بار بی کیو بھی ملتے ہیں ان کے بازر چلتے ہیں ان سب نظاروں کے ساتھ ساتھ ککڑی بھی پیچھے نہیں ہے اور یہاں ککڑی کی سجی بن رہی ہوتی ہے اصل والی ککڑی کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی الٹرا پرو برگر ہے جس کو مچلی کی سمیل سے بھی پرابلم ہے تو اس کو سجی کھلا دیں اور اگر وہ یہ بھی نہ کھانا چاہے تو پھر اس کو کھبی کھلا کر یہاں سے رخصت کر دیں اور آپ اپنا کھانا انجوائے کریں جیسے کہ میں کر رہا ہوں ہمارا آٹر آگیا ہے یہ ہے رہو مچھلی یہ ہے سولہ سور پہ کلو اور یہ ہے پام فریٹ یہ ہے تین ہزار پہ کلو یہاں کے بارے میں آپ کو دو بتانے چاہوں یہ کے پہلے یہ سامنے تھے اب ان کی لوکیشن چینج ہوگی اس طرف آگے ہیں روڑ کے اور دوسرا یہ جو آپ کو سائٹ بھی ندر آرہا ہے یہ سارا بند بند ہے انہوں نے اندر ایک ریسٹورن ٹائپ ایک کیفے ٹائپ لکھ دے دی ہے فیملی کے لئے بڑا کوزی نوریمنٹ ہے لو لائٹ کے ساتھ آپ کو ہلکی سی ایمبینٹ کے ساتھ ہلکا سب جو بھی چلا رہے ہیں حرام ہے ویسے تو لیکن میوزک چلا رہے ہیں اچھا ہے فیملی نوریمنٹ آپ کو یہاں ملے گا اس لئے اندر بیٹھے میں ویڈیویں ملے گا کیونکہ آپ پہ فیملی بیٹھے ہیں ہمارے دیشرب ہوتے ہیں کیونکہ اگر کامرے میں آتے ہیں مجھے مناسب نہیں لگتا میں سائیڈوے بیٹھا ہوں جہاں میں بائک کی پارکنگ ہے اس سریعے میں سائیڈوے بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کو اس فش کا ریویو دے رہا ہوں جو میں کھا کے چیک کرنے لگا ہوں ریویو اسے میں نے کہا تھا کیونکہ میں صرف ٹیسٹ کے کپو تھا کیونکہ مجھے کیسی لگی ہے تو ابھی پہلے سوٹ رائے کریں گے پہلے رہو مچھلی ہے کیونکہ ہم لاہوروالے ہیں اور لاہوروالوں کی زندگی میں صرف ایک مچھلی ہے اور وہ ہے رہو ٹھیک ہے ان کو نہ پومپرٹ کا پتہ ہے نہ ان کو ریڈ سناپر کا پتہ ہے نہ ان کو بام کا پتہ ہے بام بھی کم لوگ کھاتے ہیں آج آگے لاہوروالوں کی فیوری مچھلی ہے رہو بہلے اسی کا ریویو دے اسی کو چیک کر لیتے ہیں بہلے اسی کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں جو کنڈے کونڈے میں کار دیتے ہیں سمپل گریل فش ہے کوئی آئیل نہیں ہے فش کے بارے میں آپ کو پتہو فش جیدہ تر جو فرائی ہوتی ہیں وہ مسترد آئیل میں فرائی ہوتی ہیں سرسو کے تیل میں سرسو کے تیل میں بگرہ فش کھائیں گے تو وہ بھی ہلتی ہے گریل مچھلی کھائیں گے تو بھی ہلتی ہے یہ ٹوٹل ہلتی ہے سردیوں کے اندر یہ بہتی نعمت ہوتی ہے بہت کیمتی چیز ہے یہ اس کو آپ نے زائے نہیں کرنا فیڈ فری پروٹین ہے بہت کمال چیز ہے یہ بسم اللہ یا اس کا فلیور بہت کمال گیا ہے اس کے اندر یہ دیکھو مچھلی کے بارے میں دو خاصی چیز ہے مچھلی اچھی بنی ہو یہ تیش کرو تو سخت ہو اور جب اس کو توڑو تو ایسے فلیکی ہو جائے بلکل یہ جو توڑیاں کہتے نہیں سے الگ لگ ہو جاتی ہیں یہ بہت اچھی مچھلی بنی ہوئی ہے اس کے اندر سے مسارہ لگایا ہے مسارہ بھی بہت اچھا لگایا ہے اندر سے مسارہ لگایا ہے یہ نہیں کہ صرف اپر اپر ہے بہت بہت کمال چیز ہے ایک چیز میں آپ دعوی مچھلی کے بارے میں ایک میتھ ہے مچھلی کے اوپر دودھ والی چیزیں نہیں کھانے چیزیں یا دائی والی چیزیں چاہی نہیں پھینے چیزیں دودھ نہیں پھینے چیزیں میں آپ کو دائی میں ڈب ہوگا یہ دیکھو یہ مچھلی اور یہ میں دائی میں ڈپ کر رہا ہوں یہ دینے والا رائی تھا دیکھو اسے کوئی مچھلی میں آپ کو کھا کے پھل بیری نہیں ہوتی کوئی سکین کی بیماری نہیں ہوتی یہ مچھلی بہت اعلا یہ دیکھو یہ جو اس کے مسارہ لگایا ہے یہ بہت اعلا یہ پیچھے بھی مسارہ ہے جو اندر تک اس کا فلیور آرہا ہے یہ فلیکی دیکھو کتنی کمال کی ہے اور ہارڈ اٹھاچ کرنے میں بلکل نرم نرم اور وہ پگلی بھی وہ کہتے ہیں نا وہ ڈلی مچھلی نہیں ہے یہ بہت اعلا چیز ہے اگر مجھے مچھلی پساندہ نا ایک مچھلی پساندہ ہے وہ ہے مولوگی فرائیڈ فیش کے اندر کیونکہ وہ مچھلی بہت پکڑنے میں ہارڈ ہے ڈلی مچھلی نہیں ہوتی اور جب آپ کو توڑو کے کھاؤو کے تو کوکوناٹ کی طرح نرم ہوتی ہے کوکوناٹ کی طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے دیتے ہیں اور بہت پرمال کی مچھلی ہے اور گریل میں this is one of the best میں بہت دیر بعد یہاں پہ آیا ہوں جو چیز جب لکھی ہوتی ہے اس نے تب ہی ہونا تھا وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا اور نصیب سے زیادہ کچھ ملنے نہیں سکتا تو یہ آج ہی میں نصیب میں لکھی یہ پتہ نہیں کدھنے لکھی ہے کیونکہ جنات تو آپ کو پتہ میرے ساتھ رہتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں باقی کی ابھی آج ہے گا ٹپک پڑے گا بیج میں آگے کھا لے دیکھیں یہ ہوتا ہے جتنا نصیب میں لکھا ہوتا ہی انسان نے کھانا تو اس کے لئے تینشن لینی آپ نے لیکن یہ مچھلی بہت کمال ہے بہت دال ہے مسالہ بہت کمال ہے گھل بہت کمال ہوئی ہے کوکنگ بہت کمال ہوئی ہے نہ اس میں سمیل ہے نہ یہ کچھی ہے نہ یہ زیادہ پکی بھی ہے بہت دال ہے اگلی جو میں یہ ہے پومفریٹ اس کے پر ایک چھوڑا سا ششکا ڈال لیں اگر آپ کی اجازت ہو جان کی امان پاؤں تو لینی مو ڈال لوں ایسی کر کے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سارا سی بھائی مل دینا ہے اسے کر کے اس پر تھوڑا سایسے کر کے توڑنا ہے وہ دیاکھی کاٹ ڈی ہونہ نے جو دیکھیں ہوئے 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 ساتھ جی ایتھے کام پاکیا ہے رجیس کو ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ یہ ہے پومفریٹ بسم اللہ یہ بقی بہت مطلب بہت مطلب بہت کمال مچھلی بہت کمال کی مچھلی میں اس میں سے بہت کمال کی بہت دیری یہ ایک ہلکی بہت دیری وہ مہم جو مچھلی کا لکھیں وہ خواستائی مچھلی کا لکھیں یہ بہت لکھڑا یہ اعلی مچھلی کی دیری یہ بلکل چھوٹی سی نرم اور بہت کمال کا فلیور ہے سب سے جو مزی کی چیزیں ہیں ان کے جو مسائلے ہیں مسائلے بہت اال لگائیں ہوئے ہوئے مسائلے کا کمال ہے دوسرا جو کمال ہے وہ میرے لیمو لگانے کا کمال ہے اندر سے فشی 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 فلیور ہے جو فش کا اپنا گوش کا فلیور ہے اندر سے فلیور وہ ہے اندر سے نرم ہے بائٹھا تھوڑی سکن کی ویدے سے ٹائٹھا لیکن یار بہت االا یہ تین ادار پر کلو ہے آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی لہور میں آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی یہ سموندر کی مچھلی ہے یہ اپنے کراچی سے جان سے مرزی ہے اگلی سیجن ہے وہ یہ ہے سجی یہاں پر سجی آپ کو مل جائے گی پیسے آپ کو بار بیگو بھی مل جائے گا اور نان نوب بھی مل جائے گی اگر آپ نے صحیح کی زائیت لینے پیڑ پرنا تو ہم نان کھا سکتے ہیں لیکن یہ سجی ہے بھائی یہاں پر سجی ہے کئی جگہ آپ کو دیگی جاول ملے گا کئی جگہ آپ کو یہ مصالے والے اور چھوارے والے چاول کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا افغانی رائز سے آپ کو اس کو کہلے ہیں یا دم والے چاول جو بھی پتہ نہیں کہا کھانے سے مطلب رکھتے ہیں اور یہ ساتھ میں ہم نے ہاں مرگی کے اوپر حصہ دیا مطلب انہوں نے مرگی ہمیں یوں دیا لیکن ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں سجی کے بارے میں آپ کو بتاؤ سجی جو اوریجن ہے وہ پاکستان میں جو اوریجن سمجھ جاتا ہے وہ بلوچستان پر سجی بغیر چاولوں پر خیشتی ایک پنجاب کے لئے آپ کو جہاں پر سجی ملے گی اپٹر باد چلے جائیں کہ بغیر چاولوں پر اس میں روکھی گھتی ہے اس کے جنب سے یہ ترائے کر دیں یہ سب سے مزید چیز پوری سجی کے لئے یہ ہے جو کرنے لگوں میرا باو یہ دیگی پھر خواب ہے اوے یہ جو چیز ہے نا یہ تھوڑی میں نے چھوڑ دیا ہے باقی لوگ بھی ساتھ ہے برنہ میں یاد سے دیتا تھرامت نہیں چاہ سکتا پتہ نہیں کون مجھے کہنا تھا کہ میں سجی کھاتا ہوں سکین اتا رہے ہیں سکین کے ساتھ سکی کھا جاتی ہے یاد سکو ہاتھ سے کھاتے ہیں یہ دیکھو یہاں سے لے گے چکن بیسے نا بچھلی کپل کا کھانا بنتا نہیں ہے لیکن چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے اور بھی لوگ ساتھ کھا رہے ہیں جو جی گئی سجی بہت ڈرائی ہے سجی ہوتی نہیں ڈرائی ہے کچھ لوگ یہاں پہ پالاور میں سجی میں آتے ہیں سوڑی جوسی ہوتی ہے لوگوں کو بھی پسند ہے یہ سجی بہت ڈرائی ہے یہ اتھانٹک سجی کے قریب ہے کیونکہ وہ ڈرائی ہوتی ہے لیکن اس کے چاوڑ مزگی ہے سمبل چاوڑ کے بائٹ ڈیتا ہوں چاوڑ ہے نا شاڑی میں بریانی ملاتے ہیں جو دور پر بریانی ہوتی ہے کھل کے مسائلے کے ساتھ یہ وہ چاوڑ ہے ان کا وہ flavor ہے اس کے چھوٹے سی اپٹری میں بائٹ ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد یہ چکر آگیا ساتھ میں کی آگی اس کے پرسہ اوپر سیرت آگیا صحیح ہو گیا اس کو پر بہائیں گے یہ رائیت کی نہریں جو کہ ہمیں ساتھ میں لیا اس کے اور ایک اور چیز کیوں کہ ہمیں تھوڑی در بیال ہم نے فیش کھائی ہے فیش کے ساتھ جو ہمیں ساوس ملی تھی بانی والی چٹنی وہ بھی بیش پر ڈال لیں تیلو ظلم سا ہو گیا تھوڑا لیکن بسم اللہ ٹھوڑا ٹھیک ہے لیکن اصل چیز یہ ہے یہ مچری بہت اچھی ہے یہ توڑی ڈرائی ہے چاول بھی ہلکے flavor والے ہلکے مسائلے والے جن آگیا اینکولا جن نہیں ہے یہ دوسرا جن ہے یہاں آپ سچی بھی کھانا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو فیش نہیں پسند ہوتی بائی نیچر پسند نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو شخص کو smell سے مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں یہ پیچھے تھوڑا انوارمیٹ ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اندر سے دکھا دوں آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اگر کچھ کو مچھلی پسند نہیں ہے وہ یہاں پہ سچی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو یہاں پہ ختم کریں گے آپ سے ملاقات کریں اگری ویڈیو کے اندر اچھی بات میں آپ کو ایک بتانا چاہ رہا تھا پچھلی ویڈیو پہ میں بھی بھی بھولا تھا آپ کو دوبارہ بتا جاتا ہوں مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ویڈیو کے اوپر لکھ دیں جو بھی آپ بتا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد جتنی بھی نیمت اللہ پاک نے کھانا کے لابہ بتا رہا ہوں آپ کو اس کا حساب ہوگا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کھانے کی نیمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ کھانا جو آپ نے کھایا ہے کہاں سے آیا تھا پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا کتنا کھانا کھایا ہے زیادہ تو نہیں کھایا بھوک سے لکھے کھایا جو بھی جتنا بھی سوالا تو اس کا حساب ہوگا لیکن جس کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے الحمدللہ اللذی ہوا اشبعنا و اروعنا و انام علینا اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا ہر کھانے کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اتوامنا و سکھانا و جعالنا من المسلمین وہاں یہ دعا بھی پڑھ لیں الحمدللہ اللہ اشبعنا و اروانا و انعما علینا و افضل تو اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر جن فیرہ آگیا ہے this is my instagram don't forget to follow me on instagram اللہ حافظ